بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کریں تو یہ ٹوریزم کے لیے بہت جانا پہچانا جاتا ہے یہ ایریا تو ٹوریزم کو فوکس کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں آج ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر آف ہنزہ میسٹر فیاض احمد صاحب اسلام علیکم فیاض صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میں جانا چاہوں گی چونکہ الیکشن جو ہے گلگت بلتستان میں فیفٹین کو پولنگ ڈے ہے ڈسٹرک ہنزہ میں کیا صورتحال سب سب سے پہلے میڈم آپ کو میں شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ پہ ڈسٹرک ہنزہ تشریف لے کر آئے ایلیشنز کے حوالے سے اور کوورٹ کے حوالے سے جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے اس کو منیٹر اور سپروائز کرنے کے لیے تو میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اور سیگنڈلی آپ کی چینل کی توسط سے آج فس نومبر کا دین ہے پورے گلگت بلتستان کو اور پورے پاکستان کو آج ایلیشنز کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ اس دفعہ جو ایلیشنز ہو رہے ہیں وہ کوورٹ ایک پینڈیمک کے دوران ہو رہے ہیں ایس پریویس ایلیشنز سو ہمیں تھوڑی سیزمی منیجمنٹ میں اور اپنے سٹریٹیجز میں تھوڑی سدلی لانا پڑی سب سے پہل ہم نے یہ کر دیا کہ جی ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کے آفیس میں اور ریٹرننگ آفیسر کے آفیس میں ایک کوورٹ ایمپلیمنٹیشن سے ہم نے قائم کر دیا تاکہ وہ تمام جتنے بھی کانڈیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جتنے بھی پولٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں کارنر میٹنگز ہیں ان کے ریلیز ہیں ان کے جلسے جلوس ہیں تو وہاں پر وہ انشور کروا دے گا وہ سیل جو ہمارا بنا ہوا ہے ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر کے آفیس میں تو اب نیکسٹ سٹیج ہے اپنے جتنے بھی ہمارے کانڈیٹس ہیں ٹوٹل ففٹین کانڈیٹس ہیں ڈسٹرک خونزم میں ہر کانڈیٹ کو ہم نے یہ اس کے اوپر ایک منڈیٹری کر دیا ہوا کہ وہ اپنے پولٹیکل ٹیم پر مشتمل ایک کوورٹ سل اپنی ہی بھی بنا لے گا تاکہ ہمارا سل ان کے سل کے ساتھ مرز ہو جائے اور اٹھے بہت ہیں ٹھیک تھرڈی پر میڈم یہ ہے کہ یہ ہو جائے پول ایکٹیوٹی جو ہمارے کانڈیٹس ہیں باقی جو فائلزم کر رہے ہیں جو ہماری ٹیمز ہیں منیٹرنگ ٹیمز ہیں ہیلتھ ٹیمز ہیں اس جو پیلس کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہی کانڈیٹس ہیں اس وقت امپورٹنٹ یہ تھا کہ چونکہ پول ڈے 15 نومبر کو ہو رہا ہے ٹھنڈ بھی ہے اور پلس یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ڈسٹرک ہونزہ جو ہے میرا جو ہلکا ہے جی بی میں سب سے بڑا ہلکا ہے ٹھوٹھوزن پلس ووٹرز یہاں پر ہیں اسی لئے ہم نے یہ کر دیا کہ پہلے اس میں ہمارے پولنگ سٹیشنز ہوتے تھے ٹوٹل پوری ڈسٹرک اندر 64 تھے اس دب ہم نے ان کو انکریز کر کے 87 کر دیا تاکہ ایک اس پولنگ سٹیشنز میں زیادہ رشن نہ ہو سیکنڈلی ہر سوشل ڈسٹنسنگ والا تو ابھی نہیں رہا ہے ابھی فیزیکل ڈسٹنسنگ والا جو نارم ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے ابھی آپ کے یہ ڈسٹرک ہونزہ میں دیکھا گیا ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر جو ہے الیکشن کمپین بھی نہیں کی جا رہے ہیں وہاں پر اور عوام انٹویسٹیٹ بھی نہیں ہیں یہ کیا سیجویشن ہے اس میں میڈام جی دیکھیں یہ پولٹیکل ہر پبلک کی اور پولٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے ہمارے ہمارے زمداری یہ ہوتی کہ ہم ان کو کنڈیسیف انوارمنٹ فرام کریں فار آور ووٹرز فار آور کنڈیرز کہ وہ جی پیسفولی اپنا جو بھی کمپین چلا سکے اپنا ووٹ کر جو رائٹ ان کا ہے وہ اس کو آویل کر سکے اس صورتحال میں ہم نے جو بھی فیسلٹیشن دینی ہے پوری ڈسٹرک کے اندر پروائیڈ کر دی ہوئی ایکو لی آپ لوگ ہر ایڈیا کو دیکھیں ہر ایڈیا کو اور وہاں پر جو بھی فیسلٹیز ہیں اس پر لا ہم پروائیڈ کر رہے ہیں باقی اب اگر کوئی ووٹر یا کوئی بندہ یا کوئی پولٹیکل پارٹی اپنی کمپین میں وہ اس کی مرضی ہے کہ کس طرح کی وہ کمپین اپنے چلا لیتے ہیں کس طرح لوگوں کو وہ اٹرک کرتا ہے اپنی طرف اور عوام بھی رائے رکھتی ہے کہ وہ کسی کو ووٹ دیں یا پھر اپنا ووٹ جائے کریں اگر ابھی یہ ہنزہ جو ہے ویل فیمیل جائے ٹوریزم کے حوالے سے تو کوئی انیشیوٹیف لیے آپ لوگوں نے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی نئے ایمبلیمنٹیشن کرنے کا سوچا ہو میڈم بلکل ہنزہ جو ہے وہ فیصہ پاکستان ہے انٹرمز آف توریزم اور مور دن ون میلین ڈومیسٹر توریسٹر اور آل موسٹ زیرو پار ٹو میلین آف فارنرز کمیگ ہیر اور اس سی لیے ہنزہ کے اندر ابھی تک توریزم کے حوالے جو اجدامات لے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک توریزم انفرمیشن کے حوالے سے ایکٹیوٹی سامنے جنریٹ کر دیئے جہاں پر لائک بارڈ سائن بارڈ سیٹی کے اندر ہوتا گھر اور توریسٹر کو وہ جو دیسٹرنیشن ہے جہاں وہ پہنچنا چاہ رہا ہے وہ آٹو اس کے مطابق پہنچ ہے سیکنڈلی پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے میڈم ہمارا ڈسٹرک پورا پہ فور جی کورڈ نہیں ہے اس سی لیے آہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں جو انیشیٹیف اس حوالے سے لینے چاہے ہیں وہ قدر کم ہے سیٹیل ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اسی او کی ساتھ ہم ان کولیبریشن ہے وہ ابھی ریسنڈلی فور جی کنیکٹ کر رہا ہے پورے ڈسٹرک کو جیسی ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر ہم آہ ان کو جو بھی ہماری جو ایپس بنا لیں گے ٹ نیکسٹ پھر یہ ہے کہ میڈم آہ ٹوریزم جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ایکو ٹوریزم میں آہ ڈسٹرک خونزا کی جو ایمپورٹنس ہے نہ صرف بلکہ پورے گلگت بلکستان کو ایکو ٹوریزم میں ہے ایک تو ہم ایکو ٹوریزم پارک بنا رہے ہیں پھر گرین پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم آہ اس کو انوارمنٹ کو کنزرف کرتے ہیں آپ کو بتا ہے میڈم کہ سب زیادہ انوارمنٹ کو ڈیمیش خراب کر رہا ہے پلاسٹک ب ایک اس حوالے سے پورا دنیا پورا پاکستان ہم سب وراد ہے ہنزا is the first district in pakistan which took this initiative to make it a plastic free district in 2018 اور وہ جو انیشیٹیف ہے وہ ورڈسٹک رمزان نے لے لیا پوری سوال سوٹی کو میں کریٹ دینا چاہوں گا یہ ان کی اونرشپ ہے انہوں نے اس پر انیشیٹیف کو اون کر لیا اور اپنے اوپر ازافی بڑن انہوں نے برداشت کر لیا لائک پانچ روپے کا ان کو جی کلت بیگ مل رہا تھا ان کو تین روپے کا جی پیپر بیگ مل رہا تھا انہوں ہم نے وہ ازافی جو فائنینشل بڈن بیئر کر لیا سٹل اس انیشیٹیف کو سکسفل ہونے دے لیا اور اس دوران پھر یہ تھا کہ اب یہ تو ہم سوسٹی کے اوپر ایمپوس کر رہے ہیں کہ جی زبداری کی جی آپ پلاسٹک پرچیس نہ کریں تو ایک انیشیل سٹیج بھی ایف نو ایلٹرنیٹیف اور سٹریٹیجی ہاو ٹو پروائیڈ چیپ بیگس کلت بیگس پیپر بیگس ہے اس پر پھر ہم نے ورکنگ کی کر کے ایک پراجیک گورمنٹ سائر سے منظور کروا لیا ڈائیک روڈ کا ایک پراجیکٹ ہے فیس ون میں اس پراجیکٹ کے تھرو ہم ڈسٹی کھنزا کے اندر یہ ہمارے لوکل انٹرپرونیرشپ سے ہیں لائک ایل ایسوز ہیں ایٹ ایل ایسوز ورکنین ڈسٹی کھنزا ان آٹھ ایل ایسوز کو ہم کنیک کر رہے ہیں وید کارڈو اور یہ سب بل کر یہاں پر لوکلی پروڈیوز کر لیں گے اور اس پروڈیکشن پروسس میں ہمارے انوال ہوں گے ہنڈرڈ ہمارے ڈفرینڈلی ایبل پرسن جو ہمارے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ اس کے اندر ہم ان کو امپلائیمنٹ دے دیں گے اور وہ ایک ان کے لیے بھی ایک ان کے لیے بھی ایک اپرشنیٹی ہو جائے گے ایسی کے ساتھ ایک سسٹینیبل موڈل کے طور پر ہم جلے جائیں گے لوگل ہم پلاسٹیک بیک کی جوہاں پر ہم پیپر بیک اینڈ پلس کلت بیک ہم پروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ ویدے ایسوز کے طور پر بھی ہوں گے اس کے اوپر یہ ہنزا کی جو ایمپورٹنٹ لوکیشنز ان کے ڈیزائنز بھی ہوں گے میڈم جائے کہ آج فسٹ نومبر کا دین ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آہ ازادی کا دین ہے خوشی کا دین ہے پورے گلگت بلتستان کے لئے اور پورے پاکستان کے لئے آہ صرف میرا مسیج یہ ہوگا جوت سے اور اپنے تمام جتنے بھی شہری ہیں ان سب سے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی پہ آہ ہم ڈپریسیف فیل کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے میں ان کو یہ مسیج جو دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم سب کے لئے اپنے حصے کا ایک پاکستان ملا ہوئا ہے ہم اپنے حصے کا پاکستان بہتر کرنا ہے ہم سب سے اپنے حصے کا پاکستان پاکستان کو بہتر کر لیئے ہم سب کو اپنے حصے کا پاکستان کو بہتر کر دینا ہے ہم سب کو ایک responsibility پاکستان ڈیتی ہوئی تو یہ میرے میسیج ہوگا اپنی جوز سیوٹ سے ایسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتی بھی کروں گے تو ہمیں محنت کرنی چاہیے اپنے جگہ پر ایک انڈیویجیوی کام کرنا چاہیے اور آج فرس نومبر یومی ازادی کلکت بلتستان آپ سب کو مبارک ہو اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی